سلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف حیصل محمد آج کا ویلوگ بھی اہم ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے تجزیہ اور تفسرے اور خبری تجزیہ جسے میں کہتا ہوں اگر آپ کو پسند آتا ہو تو اپنی رائے سے ضرور نوازیں آپ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اگر آپ کو پسند آتے ہوں تو براہ کرم سے شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ سبسکرپشن ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہمیں اپنی بات کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے آج جو ہے جسس منصور علی شاہ کی جو کل کی تقریر تھی اس کے اوپر تجزیہ اور تفسرے ہو رہے ہیں کل جس وقت میں نے وی لاؤگ ریکارڈ کیا تھا تو اس سے بعد میں یہ ہوا تھا بہرحال جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل کسی حد تک اندیائی اہمیت کا حامل ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی آپ کو کہ ججز نے جو ایک علم بلند کیا ہے عوام کو انصاف دلانے کا تو اس میں جو ہے عوام کی جانب سے سست روی کو دیکھتے ہوئے کچھ ججوں کے اندر بدلی پھیلی تھی بلکہ پھیلی بھی تھی اور ابھی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے ختم نہیں ہوئی ہے وہ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے غالباً شاہد یہ دوبارہ علم اٹھایا ہے اور جو مایوسی تھی جس کی وجہ سے کہ دیکھا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ جو ججز ہیں پھر وہ بھی عمرتہ بندیال کی طرح ہاموشی وہ بھی اختیار کر لیں تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ علم اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنے تین لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے ججز کو بیسے تو آپ کو پتا ہے کوئی پیغامات کے کیا طریقہ تار ہوتے ہیں ججز کے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ یہاں بات نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا مطلب دومین ہے پیغام رسانی ہوتی ہے ایک طریقہ تار ہوتا ہے ان سے کہا کہ جناب آپ نے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے آئین جو ہے امپورٹنٹ ہے اور آئین ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے کہ تمام بڑے بڑے چیف ایگزیکیٹیف کے جو اختیارات ہیں اس کے حدود کو متعین کیا ہوا ہے تو آپ اپنے آئین کے لیے ڈٹے رہے ہیں اور آئین کے خلاف اگر ہم نہیں گئے اور ہم نے آئین کے اگر حفاظت کی تو ہمیں پھر ہمیں بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا چاہے کوئی کتنا ہی طاقت پر کیوں نہ ہو اس پیغام کے بعد کل جسٹس منصور نے جو تقریر کی وہ ساری چیزیں آپ سن سکت چون چکے ہیں لیکن اب اس میں جو اہم چیز ہے جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور کی اس تقریر نے نہ صرف کچھ مایوس ہوتے ہوئے ججز کو حوصلہ دیا ہے بلکہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اور جو ہے مطلب جو اس تمام صورتحال کے اندر ایک رکاوٹ بننا چاہ رہے تھے ان کو بھی ایک بہت زبردست جھٹکہ بھی دیا ہے ایک بات تو اس میں یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور صاحب جو فیصلہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ فیصلہ میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ جو نے عوام کو بہت بڑا سرپرائز دے گا اس سے قبل بھی بہت ساری چیزیں ہم بتاتے رہے ہیں لیکن ابھی ذرا چونکہ معاملات جو ہے وہ ابھی وہ تحریر ابھی شروع ہوا نہیں ہے لکھے جانا لیکن کچھ جو سفارشات جو کہیں سے مرتب کی جا رہی ہیں وہ ایک دو دن کے اندر الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے ذراعے کچھ نہ کچھ اس کو لے آئیں گے لیکن جہاں تک میرے پاس ابھی تک اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے لیے اس فیصلے میں بڑا سرپرائز ہوگا اور بڑا اچھا سرپرائز ہوگا اور یہ معاملہ جو ہے وہ صرف مخصوص نشستوں تک نہیں رہے گا بلکہ کچھ لوگوں کی گرفت میں آنے کا بھی امکان ہے یہ میں نے بس آپ کو اشارتن ایک بات دے دیئے اور اسی وجہ سے غالباً راجہ سکندر سلطان نے ایک دفعہ پھر ماضی میں بھی کیا تھا آج سے ایک دیر بہنے پہلے جب ہی سپریم کورڈ کے فیصلے آئے تھے تو ایک دفعہ پھر جو ہے راجہ سکندر سلطان نے کہیں کسی سے کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے مجھے تحفظ دینا یا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے یہاں سے سیف پیسج دینا یا سیف جو بھی آپ کہہ لیں بس مناسب میں نے کہہ دیا ہے تو وہ بھی اپنے طور پر رابطے کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ساری جسٹس منصور صاحب کا جو فیصلہ ہوتا ہے جو آئندہ کے متوقع چیف جسٹس بھی ہیں وہ کیا قوم کو سرپرائز دیتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کی جو ہے نگرانی یعنی سیکیورٹی وہ بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور شاید خیال ہے کہ انہیں کہیں سے کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہ پہنچے کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوئی ہوگی بہرحال اپنے طریقے انہوں نے جناب بہت سارے معاملات جو ہیں انہوں نے سیکیورٹی کر لی ہے اور صرف اب وہ سارے کے سارے وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں اپنی ملاقاتیں اپنے معاملات کسی سے ملنا جناب سب انہوں نے تقیبا ختم کر دیا ہے اچھا ایک تو صورتحال یہ ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے دکھا ہوا کہ ایک معاملہ بھی چل رہا ہے ہمارے یہ جو آیا ہے اپنا چودہ اگس اور آئیک دوسرا معاملہ اس پر چل رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اس وقت چودہ اگس میں بھی لوگ اس وقت مظروف ہیں اور کل جو ہے فیصلہ ایک اور آنے والا ہے کچھ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو اس فیصلے کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ جو کل کا جو آنے والا فیصلہ ہے وہ بھی متوقع آنے والے فیصلوں کے ساتھ جو ہے اس پر اثر انداز ہوگا اب جو چودہ اگس کی میں نے بات کی تھی تو یہاں ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں یعنی حکومت موجودہ جو بھی کوشش کر رہی ہے امران خان کے بت کو گرانے کے لیے لیکن امران خان کا بت گر نہیں رہا بلکہ وہ بت جو ہے نا اور مزید تیزی کے ساتھ نہیں کرتا جا رہا ہے حالات خراب سے خرابتر ہو رہے ہیں گو کہ اس وقت انہوں نے معاف کیجئے گا درہ گلہ میراج کچھ خریہ خراب ہے توڑا سا وہ کوشش ان کی ہو رہی ہے کہ امران خان کی جو ہے مطلب اس کے قد کو چھوٹا کیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ارشد ندیم صاحب کا جو اس وقت دیکھ جو بخار چڑھائے گیا پوری قوم کو جس کا بعد میں کل بھی میں نے کہا تھا دیکھئے ارشد ندیم صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ اچھی بات ہے ہم بڑے خوش ہیں پاکستان کو ایک تمغہ ملا ہے لیکن جس طریقے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو یہ تو کوئی کمال بات تو نہیں ہے چالیس سال بعد ابھی ایک تمغہ جیت کے آگے تو اگر آپ چالیس سال بعد بھی اگر ایک تمغہ نہ جیتے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا ہمارے کھلاڑیوں کے لیے اور ہمارے جو کھیلوں کے محکموں کے لیے لیکن چالیس سال بعد ایک تمغہ جیتنا یہ بھی باعثی شرم میں باعثی فقر نہیں ہے منظر آپ دیکھیں کہ قوم کے اندر تعلیم کتنی کمی اور اتنا ان کو گمراہ کر دیا گیا ہے کہ چالیس سال بعد ایک تمغہ جیتے آپ کا نمبر آٹھویں نوے دسویں نمبر پر بھی نہیں آ رہا ہے پاکستان کا نام وہ جو پانچ پانچ چھے چھے میں کل دیکھ رہا تھا میں نے فرانس کے بارے معلومات کی ایک دو اور جگہ پتا کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو پانچ پہ نمبر پر آ گئے ہیں کوئی دوسرا چھتے نمبر پر برطانیہ وغیرہ ٹھیک ہے وہ خوش ہے لیکن یہاں ایک تمغہ جیت کے وہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر پلانٹڈ ہے ہر جگہ بدنیتی ہے ہماری ہر جگہ ایک بدنیتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان جیت گیا قوم کو اکھٹا کر دیا جس لیڈر نے قوم کو اکھٹا کیا تھا اس کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا در حقیقت ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ عرشد ندیم کو عمران خان سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں یہ حقیقت میں آپ کو تجزیہ نہیں دی رہی ہے یہ حقیقت کی بات ہے ہر جگہ سازشیں ہو رہی ہیں تیار وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے بڑا ہیرو بنایا دیا قوم کا کر دیا کہ یہی ایک شخص ہے اتنا بڑا ہیرو ہے اس نے پوری قوم کو اکھٹا کر دیا پتہ نہیں کیا کر دیا عمران خان جو ہے وہ صرف کرکٹ کا ہیرو نہیں ہے یہ لوگ بھول رہے ہیں عمران خان پوری قوم کا ہیرو ہے عمران خان مسلم دنیا کا ہیرو ہے ٹھیک ہے عرشد ندیم کے ایک اپنی اہمیت ہے لیکن اگر کوئی کسی کی اہمیت کو کسی کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایک بھونڈی کوشش ہوگی اور لوگ اس کو کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے پی ٹی وی نے ایک آئی ایس پی آر کا ترانہ ریلیس کیا کلپس ابھی شیئر کی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتا ہے سوشل میڈیا کو بان کرو اس لیے کہ سوشل میڈیا سے ان کے چہرے ننگے ہوتے ہیں آئی ایس پی آر نے ترانہ ایک ریلیس کیا اس کے اندر ایک تھے اپنا چود اگست کے حوالے سے آپ یقین کریں کہ اب تک جو میں نے دیکھا اس کو کوئی آٹھ سو نو سو آٹھ سو نو سو جو ہیں ان کو تقریباً وہ لائکس ملے ویوز ملے کہیں جا کے وہ آزار کی طریب مل گیا ہوگا اس کے بعد انہوں نے ارشد ندیم کا ایک کلپ جو ہے وہ بھی پی ٹی وی نے چلایا آئی ایس پی آر کے بہت سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کو تقریباً کو بارہ سو چودہ سو ویوز ملے تھوڑی در بات جو ہے وہی ایک کلپ آئی ایس پی آر نے ایک طرح نہ ریلیس کیا جس میں عمران خان کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی آپ یقین کریں عمران خان کی جھلک کو آتے ہی وہ چو ہے نا پچیس ہزار سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کے ویوز آ گئے صرف عمران خان کی جھلک آنے کی وجہ سے تو اب اس سے اندادہ یہ ہوتا ہے کہ قوم جو ہے نا قوم نے عمران خان کو اپنا دل کا ایک لیڈر مناوا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی ادارے کی طرف سے ایک آئی تھی ویڈیو اداروں نے دوسری ویڈیو دالی لیکن اس کو اتنے ویوز نہیں ملے لیکن جب عمران خان کے ساتھ ویوز آئے تو اس کا پتہ سے ظاہر یہ ہوا کہ اداروں کی عزت بھی اس وقت عمران خان کے پاس گروی ہے یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ یہی بات میں کب سے سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر ہمارے ادارے عمران خان صاحب کو جو بھی یہ گلتی تھی نہیں تھی ہوا نہیں ہوا میں اس بحث میں پڑتا ہی نہیں اگر دوبارہ ان کو صحیح کر کے ان کو معلوم ہے ایک ایک لیڈر ہے دنیا سے مانتی ہے بڑی ورلڈ کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن ہے اور بھی اس کے علاوہ اس کی بڑی خصوصیات ہیں عالم اسلام کے حوالے سے خصوصیات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشن کے تقریر کی وہ اس کو کریڈ جاتا ہے اپنا جو ایک دن منا جاتا ہے اس کے اسلام فوبیا کے حوالے سے وہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کئی کئی کریڈٹ اس کے پاس ہے تو کیوں نہیں آپ صاف کر کے یہ کوٹے سکھوں کے علاوہ جو ایک چمکتا ہوا ہلکا سا سکھا ہے جس کی کہ چمک ماند کر کے آپ اس کو اور مزید اس پر مٹی دال کے اس کو ختم کرنا چاہتے صاف کر کے اسے کیوں نہیں استعمال کرتے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی طرف سے کہ یہ پیغام آ رہا ہے ان کو تو یہ ان کو سوچنا ہوگا عمران خان کو اس طرح یہ گھٹیا حرکتیں کر کے یہ جو لوگ مشورے دے رہے ہیں آ کے کہ جناب وہ کر دو عرشد ندیم کو چڑھا دو اور بس کیا ہو گیا عرشد ندیم نے تو پوری قوم کو اکٹا کون سی قوم اکٹی ہوئی مجھے بتائیے کہاں قوم اکٹی ہوئی لوگوں کو پاگل بنا دیا گیا ہے پیسے دے دے کے لوگوں کو لے کے آیا گیا ہے لوگ ناچ رہے پاگلوں کی طرح ناچ رہے ملک کا حالہ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ حالات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہے ماں گھر کے اندر بھوکی بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا شام کو شاید اس کا کما کے لائے گا بیٹا پتہ لگا وہ عرشد ندیم کی گاڑی کے آگے لڑیاں پھیک رہا ہے یہ تو جس قوم کو تماشبین بنا کے رکھ دیا یہ کوئی طریقہ کار ہے ایک تمغا جیت کے لائے آ رہا کون قوم کیا کمال کر لیا کشمیر پتا کر لیا آپ نے کیا 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 ہے کچھ تو نہیں کیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے تاریخ ہونی چاہیے عرشد ندیم صاحب آئے ان کو ان کو ان کو انام اکرام دے ان کو چودہ اگست کے اندر بہمان خصوصی بنائے تمام جو بڑے بڑے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو گیسٹ کے طور پر بلائیں ان کی حوصلہ افضائی کریں ان کے لئے جو کھیلوں کا جو ہے وہ کریں یہ کہ آپ نے پوری قوم کو جناب پورا ہے ایک رکھاسہ بنا کے جسے ایک مغنیہ گانا گاتی تو باقی بیچ میں لوگ ڈسکو کے آگے بچھے جھونتے آپ نے پوری قوم کو ڈسکو وہ بنا دیا ہے اپنے عجیب تماشا ہو رہا ہے اس ملکہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بھٹکانے کے لئے تاکہ لوگ بھول جائیں وہ جو ہم تماشی کر رہے ہیں پسے بڑھتا جو ہم گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں پسے بڑھتا جو ہم عمران کا بدھ توڑنے کی اور اس کو جو اس کا ایک جو ایمیج ہے اس کو ہم جو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرنا اس میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے مزید نبی کے یہ بھی ایک شخصیت آپ کو بتا ہے امام صاحب ہم آئے تھے مترک ہمارے بڑی موزش شخصیت ہیں وہ بھی آئے تھے اور مجھے پتہ لگا ہے میرے ذراعہ نے بتایا کہ انہوں نے بھی عمران خان کے حوالے سے معافی کی انہوں نے بھی درخواست کی اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے معاف کیا جائے یہ نہیں کہ عمران خان کیونکہ عمران خان کے جو عالم اسلام کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو ساری دنیا رکے گنائس کرتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انہیں معافی دے دی جاتی ہے تو ان کے حوالے سے تمام گیرنٹیاں جو ہیں دے دی جائیں گی اب یہ گیرنٹی کون دے گا شاید ہو سکتا ہے سعودری عبدے یا کوئی اور دے بھارال ابھی یہ بات مجھے پتہ لگی ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کہاں تک اس میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ایک ہو کیونکہ میں آپ کو بہت پہلے سے بات کہہ رہوں کہ گیرنٹی کسی کو چاہیے کہ ہمارے بعد اگر ہم عمران خان کو اگر ہم دوبارہ کوئی چانس ملا یا آگے پیچھے کر ہوا آ تو یا عمران خان اگر باہر چلے گیا ان کو باہر بھی بھیجے گا امران خان جائے گا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے زبردستی دھکے سے شاید بھیج دیا جائے بہرال جو مطلب ایک ایک نیا ایک سلسلہ تھوڑا سا چلا ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے اچھا دوسرا ایک یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی آپ کو بڑی خبریں چل رہی ہیں بنگلہ دیش کے حسین دیکھیں شیخ حسینہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سنتے رہے ہیں ہم بھی بتاتے رہے ہیں لیکن شیخ حسینہ کا ایک آج کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک الزام آیا ہے امریکہ کے حوالے سے دیکھیں ہاں میں بتا دوں وہ الزام نہیں ہے وہ کسی حد تک یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ مانگا گیا تھا ان سے یہ بات مانگی گئی تھی کہ ان کو سینٹ مارٹن یا کے قریب یا جو کلیج بنگال ہے اس میں وہاں پہ مغرب کو اڈے دیے جائے مغرب کو وہاں پر ایک وہ دی جائے ان کی کوئی جیسے کہتا ہے کہ وہاں موجود کی بڑے اکڑا بنانے کی تاکہ وہ یہاں سے کنٹرول کر لے علاقے کو تو حسینہ واجد نے منع کیا تھا لیکن یہ بتا دوں یہ حسینہ واجد نے جس طرح امران خان نے منع کیا تھا یہ وہ پس منظر نہیں تھا یہ نہ حسینہ واجد کو اسلام سے کوئی اتنی دلچسپی تھی حسینہ واجد جو انکار کیا تھا وہ موڈی کے کہنے پی کیا تھا کیونکہ موڈی کا یہ خیال ہے کیونکہ حسینہ واجد جو ہے وہ بھارت کو اپنا دیوتا اور آقا سمجھتی تھی وہ سمجھتی کہ یہ بھارت ہے جس نے ہمیں آزادی دلائی حالانکہ وہ بھول گئے کہ آزادی دلانے میں امریکہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا لیکن چونکہ بھارت کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا تو اور بھارت ہی امریکہ کے ساتھ سارے معاملہ ٹیہ کر رہا تھا تو انہوں نے اپنا جو ہے نا اصل میں ایک ہی سجن رکھ لیا تھا وہ رکھا تھا بھارت تو موڈی نے کہا تھا کہ اگر یہاں پہ اگر کسی کو اگر اڈے ملے گی اگر کوئی کسی کو ملے گا یہ باتیں آ جائیں گی سامنے تھوڑے دن بعد آپ کو تو اس نے کہا تھا اگر کسی اگر اڈا ملے گا تو وہ صرف بھارت کو ملے گا کیونکہ بھارت بھی اس خطے کی وہ بھرتیوی طاقت ہے بلا شباہ اس سے ہمیں انکار نہیں ہے اور لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیخ حسینہ اگر بھارت کے بجائے اگر وہ چین اور روس کو اگر دیتی ہیں امیت تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن آپ کو بتایا کہ چین کے ساتھ جس کی بھارت کے دوستی ہو تو پھر چین کے ساتھ تو آپ کو ہوتا ہے اس پر ایٹ اور پتھر کا بہر ہوتا ہے تو معاملہ بہرحال کچھ یہ تھا اور جہاں تک یہ تعلق ہے امریکہ کا تو دیکھیں امریکہ نے تو سپورٹ کیا تھا امریکہ ہر جگہ ہی سپورٹ کرتا ہے امریکہ نے جو مغرب نے کردار اضائی کی تھا مشرق پاکستان کے لیے اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ختم کروا دے اس کی گرید رہی ہے اس کی عادت رہی ہے آپ دیکھ رہی ہے یہ شیخ مجیب کا پھر کیا حال کروایا صدام کا کیا حال ہوا پنوشے کا کیا حال ہوا شیخ حسینہ کو بھی جب انہوں نے استعمال کیا جب پاکستان کا بیڑا غرق کروانا تھا مجیب کو بھی استعمال کیا سوری شیخ حسینہ کی بات کرو مجیب کو بھی استعمال کیا اس کے بعد بھٹو کو بھی استعمال کیا اور اس بات دیکھ لیں ان کا حشر کیا ہوا تو اب شیخ حسینہ کو بھی استعمال کیا گیا مسلمانوں کا قتل عام کروایا گیا سارے کے سارے جو ہے جماعت اسلامی کے لوگوں فانسی واسی دے دی گی جب انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ بالکل ہی لبرائل ہو گئی ہے اب تو یہ بطلب بلکل ہی سارا معاملہ ہو گیا ہے یہ تو بالکل ہندوں کے قریب ہو گئی تو آو ذرا بہنا ہمیں ترہ اڈیش اڈے بھی دے تو تاکہ ہمیں بھی یہاں انہوں نے کہا بھئی وہ اس نے منا کر دیا مو دین کا نہیں بھئی اڈیش اڈے کا گیم نہیں کھیلیں گے بھائی اتنی اتنا ہی بہت کافی ہے تو یہ سارا معاملہ یہ ہوا ہے گڑ بڑ اچھا دوسری جو رہے کہ مشیق وستہ میں روس کی جانب سے جو مسلمانوں کو ساتھ دینے کی کوشش کی جاری ہے اس کی وجہ سے نا جناب وہ امریکہ نے بڑا زبردست ایک آ نیٹو نے بڑا ایک زبردست پلین بنا لیا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کی پوری کوشش تھی پہلی بتاتا رہا ہوں کہ نیٹو کی کوشش ہے کہ مشیق وستہ میں جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو روس نے مدد کرنا شروع کی ہے ایران کے ساتھ اور یمن کو تو اسلحہ دینے پر وہ بڑے سخت چراخ پہ ہیں اور انہوں نے ابھی کوشش کی تھی کہ بھرپور طریق سے روس کو یہاں پہ انگیج کر دیا جائے جیسے ہی روس وہاں بھرپور طریق سے انگیج ہوگا کہاں یوکرائن کے اندر اور یورپ کے ساتھ انگیج ہوگا تو فوری طور پر جو ہم یہاں پہ مشیق وستہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر یہاں چڑھائی کر دیں مسلمانی کہنا چاہیے یہ غذا غذا سب کہنے کی باتیں ہیں فلسطینی ہیں مسلمان ہیں کلمہ جو جو بھی وہ مسلمان ہیں اور جو اگر چاہیے وہ ایرانی ہو جا کلمہ سب پڑھتے ہیں فقہ کا معاملہ ہے مسلمانوں کی بات میں اس لفظ مسلمانی استعمال کرتا ہوں یہ میں منافقہ نہ رویہ میں نہیں کرتا اس کے اندر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر وہ جناب انہوں نے کر دیا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک دو جگہ جو ہے بوٹس کئی جگہ ہو چکے ہیں اور جو ایک ہے دو علاقے روس کے وہاں پر جو ہے روس کو تھوڑا سا پیچھ اٹنا پڑا ہے لیکن مجھے لگتا ایسا ہے کہ شاید اگر روس کو مزید اگر تھوڑا سا دھشکیا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ روس شاید جو ہے کوئی بڑا حملہ کر دے کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہ کوئی نیوکلئر تنصیبات وغیرہ ہے اگر خدا نہ حصہ وہاں پہ اگر کوئی جیسے گھر جاتی ہے تو نہ صرف روس کے لیے بلکہ یوکرائن کے لیے بلکہ دوسرے یورپی مالوں کے لیے بھی تباکن ثابت ہوگا تو یہ سارا سلطلہ ہے اور لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ٹیلے کا نہیں میں آپ کو اتا رہا ہوں چاہے وہ روس کو کتنا وہ انگیج کر دیں وہ نہیں رکنے والا معاملہ یہ معاملہ چلے گا اچھا رات گئے جو ہے حضب اللہ نے کہ جو ڈراؤنز ہیں انہوں نے جناب وہ اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے اور مجھے پتہ لگا ہے لیبلان سے کہ اس میں بڑا نقصان ہوا ہے دو اڈے سنا ہے کہ اسرائیل کے مکمل تباہ ہو گیا اور اس میں اصلے کا ڈیبو بھی تھا اور کچھ فوجی بھی جہانم واصل ہوئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل پریشان ہے کہ اس اڈے کے نشاندے ہی کیسے ہوئی کیونکہ بتایا گیا تھا کہ وہ اڈا خوفیہ تھا جہاں رات کورن حملہ کیا ہے تو یہ جو ہے ایک بہت زبردست جو ہے اس وقت ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی کے حوالے سے کہا تھا میں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار وہ تو بڑا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی واقعہ کا دیکھیں کل میں نے بتا دی یہ سب بیکار باتیں کچھ نہیں اور اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو وہاں مشرق غصہ کے اندر جو نسل کشی ہو رہی ہے اور جو مشرق غصہ پہ جو قبضہ کرنے کی امریکہ کی طرف سے غیر اعلانیاں جو کوشش نہیں جاری ہے وہ سارے کے سارے ہتھیار جو ہیں کس کے وہ سب امریکہ اور برطانیہ کے آج ہمارے وزیر آدم صاحب بھی کھڑے کھڑے وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے وزیر آدم بھئی اسرائیل کیا مذہبت کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ سب سب کر کون سوری کر کون رہا ہے اس کے پیچھے تو امریکہ ہے ایک دفعہ تو کم از کم کوئی بھی مسلم دنیا کا کوئی وزیر آدم کوئی لیڈر کوئی کہے تو صحیح امریکہ کو کہ بھائی آپ یہ جو اتن قدر وہاں پہ کشت و خون ہو رہا ہے لاکھ سے زیادہ بندہ وہ مارا جا چکا ہے شہید کر دیا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے نہ سکول چھوڑ رہا ہے نہ مدرسہ چھوڑ رہا ہے نہ مسجد چھوڑ رہا ہے نہ چرچ چھوڑ رہا ہے آپ ان کو کیوں ہتھیار دے رہے ہو لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا ہے نہ برطانی سے پوچھا ہے نہ امریکہ سے ہے کیونکہ دو ملکوں کی بڑی اہمیت ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے پاکستان کی ایک بہت بڑی پانچ میں چھڑی فوجی قوت ہے اور سعودی ریف کا جو ہے اسلام کے والے سے بڑا مقام ہے انہوں نے موہ تک ابھی تقنیق کھولا ہے یہ سعودی ریف سے کوئی یہ پوچھے سعودی ریف والوں سے کہ آپ ہی جو مسلم دنیا کی جو افواج بنائی تھی اس کے اس سے جب آپ نے بنا لی تھی مسلم دنیا کی فوجی اتنی بڑی تو پھر امریکہ کو فوجی اٹی دینے کے لیے کیا دلوت تھی آپ پہ آپ نے تو شروع میں اس لیے دیا تھا نا فوجی اٹی کہ بھئی ہمیں ایران سے خطرہ تھا ہمیں فلان سے خطرہ تھا بھج اب ایران سے آپ کی دوستی کروا دیئے امریکہ نے وہ سوری چائنہ نے تو پھر آپ کو کیا خطرہ ہے اس کے باوجود آپ نے کیا کہتے ہیں امریکہ وہاں رکھا ہوا ہے سارے پورے مششل کو مستقی اندر امریکہ تو اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے ظلم زیادتی تو گئی ہوتی رہی ہے کسی نے بھی امریکہ سے برطانی سے کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسلاح تو آپ کا آ رہا ہے امریکہ سے کوئی نہیں پوچھ رہا نہ برطانیہ سے کوئی پوچھ رہا ہے لیکن اب لوگوں کو ایک چھوٹا سا نام مل گیا ہے کہ جو بھی ہے وہ فوری طور پر اسرائیل کی مضمت کر دیتے ہیں تو مسلمانوں کا یہ منافقہ نہ روئی ہے اس کو دور کرنا ہوگا برکس کے حوالے سے مجھے کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ پاکستان برکس میں دیکھیں پاکستان ابھی تک برکس میں بھی فیلال شامل آج تک کی خبر ہے کہ نہیں ہو رہا جس نے بھی کہا ہو مشاہد حسین صاحب ہو یا کوئی صاحب ہو ان کے اپنی خبر ہوگی لیکن برکس میں ابھی تک پاکستان کی شمولیت کا فیصلہ نہیں ہوا ہاں یہ اگر حکومت چلی جاتی ہے کوئی اگر دوسرے حکومت آتی جس کا کہ کوئی ایک ایمیج ہوگا یا جس کی کوئی ایک اپروچ ہوگی جس کی کوئی ایک جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک آئیڈیالوجی ہوگی کسی حوالے سے انٹرنیشنلی طور پر تو مائیڈی بھی کہ ہو سکتا ہے وہ فیشمند ہے پاکستان کو لینے کے لیے لیکن ایسی سازشی حکومت جو کہ مغرب کی ایجنٹ ہو اور جو مغرب کے کہنے کے اوپر اپنے قبلہ بھی تبدیل کر لے اس کو وہ کبھی بھی اس موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے کبھی وہ برکس میں اس حکومت کو شامل نہیں ہونے دیں گے تاکہ وہ برکس کے اندر شامل ہو کے وہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرے آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ مفادات کا تحفظ کرے آج کے لیے